آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ازمدہ ٹپ شیئر کرنے جاری ہوں جو سخت سے سخت گرمی میں بھی روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس نہ ہونے دیں گی اور نہ ہی کمزوری کا احساس ہوگا آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ روزے سے ہو حلق اور زبان بلکل خوشک نہ ہوں گے دھیر ساری دعائیں کیجئے گا اور عبادت کیجئے گا اس ٹپ کو ازمائیں ازمائیں شرط ہے بوڑے بچے جوان سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں چینے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تھمز اپ دیں پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ پانی کے وجہے لسی کا استعمال کریں دودھ کی لسی ہو تو زیادہ بہتر ہے ایک گلاس پانی میں آپ تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں اور اسے ٹیسٹ کے لیے اس میں ہلکا سا نمک شامل کریں اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے یہ بھی پیاس کی شدت کو کم کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے اس مقصد کے لیے آپ دہی بھی استعمال کرتے ہیں دہی کی لسی بھی بہتر ہوتی ہے لیکن دودھ کی لسی زیادہ بہتر ہے اس لیے پانی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے دودھ کی لسی کا استعمال کریں یہ ٹپ بھی بہت زیادہ ضمودہ ہے آپ نے سہری کھانے کے بعد تین خجوریں لینی ہے اور تینوں خجوروں کو باری باری آپ نے موں میں ڈاکر چبانا ہے اور ساتھ پانی کا یا دودھ کی لسی کا استعمال کریں بہت ہی زبردست قسم کی یہ ٹپ ہے اس ٹپ سے نہ آپ کو بھوکا ساس ہوگا نہ ہی پانی کا آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے میری عظمودہ ٹپ ہے اس ٹپ کو ازما کر دیکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سہری میں تیز مسالوں والے کھانے استعمال کرنے کے وجہ دہی اور ہلکی گزا کا استعمال کریں دہی اگر گھر میں مٹی کے برتن میں جمعیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے میدے میں تضابیہ نہیں ہونے دیتا اور سارا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے یہ ٹپ بہت ہی زیادہ عظمودہ ہے روزہ رکھنے کے وجہ سے ہونے والی کمزوری نکاحت کا دور کرتی ہے میں نے گلکند لی ہے کسی پنساری کی دکان سے گلکان لے لیں اس کے اندر دس گرام لچییں لے لیں اور اس کو میں پیس لیں پیسی ہوئی لچیوں کو اس کے اندر شامل کر دیں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ کسی بھی شیشے کے جار میں رکھ لیں ساری کھانے کے بعد ایک چمچ بھر کر آپ اسے کھا لیں اس کے کھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سارا دن بھوک اور پیاس کی شدت کا اندازہ تک نہ ہوگا اس کے ساتھ نکاحت اور کمزوری بھی نہیں ہوگی یہ ساتھ ٹپس میری مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ایک بہترین توفہ ہے امید ہے آپ کو میری ٹپس پسند آئیں گی اگر آپ کو میری ٹپس پسند آئیں لائک کریں کمنٹس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی آئیں گی آپ کو مجھے اپنی آئیں گی کیا آپ نے کھانے آئیں گی آپ کو مجھے ends